بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ رمضان المبارک میں ایک بہت ہی عظیم وظیفہ پڑھوایا جا رہا ہے ایک بہت ہی بہترین عمل کروایا جا رہا ہے اور اتنا بہترین عمل ہے کہ حدیث طیبہ میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور بالخصوص نبی کریم رفرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ان اذکار کو پڑھنے کا حکم رشاد فرمایا ہے اور جب آپ ان اذکار کی فضیلت کو جانیں گے جب جانیں گے کہ یہ جو وظیفہ یہ جو ہم ذکر کریں گے ہم یہ جو عمل کریں گے وظیفہ پڑھیں گے اس کی ہمیں فوائد کیا حاصل ہوں گے اس کی ہمیں برکتیں کیا حاصل ہوں گی تو اللہ نے چاہا تو سارا رمضان اس وظیفے کا ورد کرنا آپ کے معاملات میں شامل ہو جائے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے والوں کو ملے گا کیا یہ وظیفہ کون سا ہے کس تعداد میں ہم نے پڑھنا ہے اس وظیفے کے فضائل و برکات کتنے زیادہ ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا تو اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہونا یہ آپ کو اللہ کی رحمت کا حق دار بنا دے گا یہ آپ کو قربِ الہی کا حق دار بنا دے گا یہ آپ کے نام اعمال کو نیکیوں سے خوب خوب وظن ہی کر دے گا اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہوگا جو اللہ کی رحمت سے آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں سے نجات دلانے کا ذریعہ بنے گا بڑا ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے کیونکہ سرکار علیہ السلام نے اس کو پڑھنے کا حکم رشاہ ترمایا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور پھر اس وظیفے میں جو جو اذکار ہم نے پڑھنے ہیں ان سب کی فضلت آپ کو بتاؤں گا سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ السلام نے جب حکم رشاہ ترما دیا نا کہ رمضان المبارک میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے اس ذکر کو ضرور پڑھنا ہے تو تصور کریں کہ اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی جب میں آپ کو بیان کروں گا تو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ اور خاص عدد بھی بتاؤں گا اللہ نے چاہا جو اس کو مکمل دیکھے گا اس ویڈیو کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جو شخص چاہتا ہو نا کہ رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال ہو اللہ کی خاص رحمتوں کا اس پر نزول ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ نیکیہ کماتے ہوئے گزرے تو اس سے چاہیے کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چار باتوں کی قسرت کرو کونسی ہیں چار باتیں فرمایا کہ دو باتوں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر دوگے اور دو چیزوں سے تم میں بے نیازی نہیں ہو سکتی فرمایا کہ پہلی دو چیزیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کروگے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی قصد کہ اگر تم ان کی قصد کروگے تو تم اپنے رب کو راضی کروگے اور دو چیزیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں یعنی کہ ان کو تم نے ضرور پڑھنا ہے ان کی بہت زیادہ فضیلت آسل ہوگی وہ کیا ہے کہ تم نے اس مبارک ماں میں جہنم سے نجات کی اللہ سے دعا مانگنی ہے اور جنت میں داخل کی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے تو ہم یہ چاروں چیزیں اپنے اس وظیفے میں شامل کریں گے اور میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں پھر جب اس کی فضیلت سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک ایک ورد کی فضیلت بتاؤں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے اس ذکر کے پہلے ذکر کی جسے افضل ذکر کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ اس کی فضیلت ایمان تازہ کرنے والی فضیلت بیان کرتا ہوں سنیں گے سن کر مزا آ جائے گا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے یہ فرمایا تھا فرمایا تھا اے ابو حریرہ بروز قیامت تمہاری ہر نیکی توری جائے گی سوائے لا الہ الا اللہ کے کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ لائے گا تو اگر یہ ایک کلیمہ مزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا کلیمہ ہی باری ہوگا اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ لائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور پھر فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اسے قبر و حشر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے گا اللہ اکبر اور اس مبارک کلیمے کی ایک خاص الخاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرمائے گا اور پھر جس کو اس کا ثواب پڑھ کر پہنچائے گا یعنی کہ ستر ہزار مرتبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ جس کو ثواب بخشے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرمائے گا سبحان اللہ دیکھیں ویسے تو ہر شخص کو اپنی زندگی میں نہ یہ سمجھتا ہوں کہ ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھنا چاہئے کہ حدیث طیبہ میں اس کی فضیلت آئی ہے اور یہی وہ مبارک کلمہ ہے کہ جس کو پڑھ کر کوئی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر تو دیکھیں ستر ہزار مرتبہ ویسے ہی ہم نے یہ پڑھنا ہے اور آج یہ موقع ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ جو اذکار آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں ایک یہ ذکر لا الہ الا اللہ جو اس کی تعداد بھی ابھی میں نے بتانی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ستر ہزار سے بھی بہت زیادہ پڑھ جائیں گے تو سمجھیں کہ ہم یہ جو پڑھیں گے یہ ہمارے لئے بھی ذریعہ نجات بنے گا اور جو ہم اپنے کسی مرہوم کو اس کا ثباب پہنچائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کے لئے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اب اس میں جو دوسرا ہمارا ذکر ہے وہ ہے درود پاک اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کے متعلق حدیث دعیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوئی ہو شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں قصص سے مجھ پر اندرود پاک پڑے ہوں گے اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے بروز قیامت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشفاعت نصیب ہوگی اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی پریشان ہو مصیبت میں مبتلا ہو ٹینشن مصیبت پریشانی دکھ غم ہر طرح کی اضمائشیں اللہ کی رحمت سے دودھ پاک کی قصد کرنے کے برکت سے دور ہوتی ہیں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزل ہوتا ہے اور اس کی قصد کرنے والے اللہ کی رحمت سے مقام ولایت میں پہنچ جاتے ہیں مقام ولایت میں ان کو داخلہ نصیب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کے توجہ اور قربے خاص بھی ان کو نصیب ہوتی ہے اور سمجھیں کہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہوتا ہے جس کے متعلق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جو شخص دودھ پاک کے وظیفے کوئی اختیار کر لے تو پھر اسے سارے زندگی کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہوتے کیونکہ حدیث طیبہ میں بھی اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا ایک صحابی تھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضور کے بارگاہ میں ہاں حاضر ہوئے اور فرمارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر درود پاک کی قصد کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا اگر سب اوراد و وظائف چھوڑ دوں صرف درود پاک کی قصد کرنے کو یہ اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مشکلات حل فرما دے گا تمام پریشانیات دور فرما دے گا اور تمہارے تمام معاملات کے لئے کافی ہوگا اللہ اکبر تو سمجھیں کہ جو درود پاک کی قصد کرتا ہے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں اور یہ وظیفہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حق دار بنا دیتا ہے ہر شخص درود پاک کی فضائل و برکات سے آگاہ ہے تیسرا جو ہمارا اس جو وظیفہ ہے اس میں جو تیسرا ذکر ہے وہ ہے استغفار کا ذکر یعنی کہ اس میں پڑھیں گے استغفار کی دیکھیں بھی شمار فضائل و برکات حدیثِ طیبہ میں بیان کی گئے ہیں لیکن چند ایک میں آپ کے شوک کے لئے آپ کو بتاتا ہوں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو وظیفہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے کہ اس میں استغفار کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کے قصد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے ہر غم سے ازاد فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر گوئے کہ استغفار کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ بندے کو ہر طرح کی پریشانی بڑے سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نکال دیتا ہے اور رزق کی وہ صدقہ اب بہترین ذریعہ ہے اور پھر ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے خوشبختی ہے اس شخص کے لیے کہ جو بوروز قیامت اپنے نام اعمال میں بقصد استغفار لائے گا یعنی کہ جس نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے زندگی میں بہت زیادہ پڑے ہوں گے تو اس کے لیے خوشبختی ہے شادمانی ہے کہ جو شخص اپنے نام اعمال میں بقصد استغفار لائے گا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو سمان نجات ہونے کے باوجود حلاق ہو جائے تو کسی نے پوچھا کہ سمان نجات کیا ہے تو فرمایا کہ سمان نجات استغفار ہے یعنی کہ استغفر اللہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ نجات کا بھی اتنی ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ رمضان شریف میں اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانیں گے کب مانگیں گے اگر رمضان شریف میں ہی ہم اپنے مغفرت نہیں کروائیں گے تو کب کروائیں گے اور فرمایا گیا کہ بدبخت ہے وہ شخص کے جس نے رمضان کو پایا اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو جب ہم صد کے دل سے استغفار کریں گے اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمارا رب بڑا کریم ہے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ تو تھے سمجھ کے کلمہ شریف دودھے پاک اور استغفار اب یہ جو دو اہم چیزیں جو ہمارے لیے نہائیت نسیسری ہیں اس مبارک مہینے میں جن کا ذکر کرنا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ ارز کرنا کہ مولا مجھے جنت میں داخلہ نصیف فرما اور جہنم سے نجات دلا جہنم سے نجات عطا فرما دیکھیں حدیثِ طیبہ میں ان دونوں کلمات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیف فرما تو جنت اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے مولا اسے جنت میں داخلہ نصیف فرما اسے میرے اندر داخلہ نصیف فرما اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے ارز کرتا ہے مولا مجھے جہنم سے نجات عطا فرما تو خود جہنم اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے کہ مولا اسے مجھ سے نجات عطا فرما اب تصور کریں کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے ان کلمات کا ذکر کرنا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو جہنم سے نجات مل جائے جس شخص کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اس شخص کو اور کیا چاہیے اور اب یہ دیکھیں کہ اس مبارک وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سب کچھ دنیا اور آخرت اس وظیفے میں شامل ہے اس میں پریشانیوں مصیبتوں تنگیوں ہر طرح کے آفتوں بلاؤں سے نجات بھی نصیب ہوگی رزق کی بھی وسط رصیب ہوگی اللہ کا اکر بھی نصیب ہوگا رحمت الہی کا نزول بھی ہوگا نام عمال نیکے سے خوب وزنی بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جہنم سے نجات بھی نصیب ہوگی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا مجھے یہ بتائیں اور ہمیں کیا چاہیے اور یہ وہی اذکار ہیں کہ جو حدیث طیبہ میں آئے ہیں انہی کو ہم نے اپنے ڈیلی کے معاملات میں شامل کرنا ہے اور یہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ یا اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ مجھے جنت نصیب فرما یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما یہ ہم نے دعا مانگنی ہے یہ ہی ہمارا ایک وظیف ہے اس کو لکھ لیں اب اس کی تعداد میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے کوش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس مبارک ماہ میں سوہ لاکھ مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے سوہ لاکھ مرتبہ جو سوہ لاکھ مرتبہ نہ پڑھ پائے تو کوش یہ کرے کہ ستر ہزار مرتبہ ان کلمات کو آپ نے پورے رمضان المبارک میں ضرور پڑھنا ہے اور اس کا ایک خاص خاص فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کی مغزت فرما دے گا اللہ کریم آپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اللہ کریم جنت میں آپ کو داخلہ نصیب فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں ٹینشنیں آپ نے بلائیں ببائیں سب کچھ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گی اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ستر ہزار مرتبہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو دیکھیں میں سے ایسا بلکل کرنا نہیں چاہیے رمضان المبارک میں ہی ہم ذکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ کا ذکر کرنا غیر رمضان میں ایک ہزار مرتبہ ذکر کرنے سے افضل ہے کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا غیر رمضان میں ہزار مرتبہ ذکر کرنے سے افضل ہے تو اس مبارک مہینے میں جب اتنا زیادہ زواں ملتا ہے تو کون ہوگا جو اس مہینے میں بھی ذکر سے محروم رہے گا جب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہماری زبان سے ظاہر کے خرفات نکلیں گی گناہوں میں ہماری زبان استعمال ہوگی اور غیبت چگلی اور کتنے وسغیرہ کبیرہ گناہ ہم کر بیٹھیں گے جب ہم اپنے آپ کو ذکر میں اذکار میں مصوب رکھیں گے تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور روزے کی جو ہمیں باطنی جو نور ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگا اور روزے کی برکتے بھی حاصل ہوگی اور پھر ان اذکار کے ذریعے ہم اپنے روزے کو مزید جو ہے وہ منور بنا لیں گے تو جو شخص ستر ہزار مرتبہ ان اذکار کو اس مبارک مہینے میں نہ پڑ پائے تو کوشش یہ کرے کہ ہزار مرتبہ تو کم از کم ان اذکار کو روزہ نہ پڑے کہ ہزار مرتبہ اگر دروشی بھی روزہ نہ جو شخص پڑتا ہے تو حدیثِ طیبہ میں آتا ہے کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹکانہ نہیں دیکھ لیتا تو اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو جائے اللہ کرے تو کم از کم ہزار مرتبہ اس کو پڑ لیجئے کہ ہزار بھی نہ پڑ سکے نا تو سات سو مرتبہ ضرور اس کو پڑیے گا سات سو مرتبہ بھی نہ پڑ سکے تو روزانہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے اس مبارک وظیفے کو ضرور پڑنا ہے وہ برکتیں ملیں گی وہ برکتیں ملیں گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اب کمٹس میں آپ اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ میں کتنی کیا نیت کرتے ہیں کہ کس تعداد میں آپ اس مبارک وظیفے کو پڑیں گے تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے